شہر اولیہ میں ترکیاتی کام ہوں گے مکمل حکومت پنجاب نے کرونا کے باعث منجمت کیے گئے ساڑھے ساتھ ارب روپے مالیت کے فنڈز واپس کر دئیے تی بی سہولیات کی فراوانی کے لیے نشتر ٹو کی تعمیر کارڈیالوجی اپگریڈیشن ہوگی مکمل ملتان کیٹل مارکیٹ کا منصوبہ ہوگا شرمندہ تعبیر ایک خدمت سینٹر سمیت تین سو چالیس ترکیاتی سکیموں کے فنڈز جولائی میں ٹرانسپر کر دیا جائیں گے پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافے کے پاور لومز انڈسٹری پر اثرات آنا شروع ملتان میں پاور لومز انڈسٹری میں استعمال ہونے والے دھاگے دس سے چالیس پیسے تک مہنگے ہو گئے پنتالیس کلو والا کارٹن یارڈ دھاگے کا بیک چھپن ہزار سے بڑھ کر اٹھاون ہزار کا ہو گیا لیلن کے دھاگے کی قیمت ساڑھے انیس ہزار سے بڑھ کر ساڑھے بائیس ہزار روپے ہو گئی پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک اضافہ بہاولپور میں ٹرانسپورٹرز پریشان اخراجات پورے نہ ہونے پر گاڑیاں کھڑی کر دی لاری ایڈا پر جزوی طور پر منت پسند بریٹس پر گاڑیاں چلے لگیں کچھ ٹرانسپورٹرز نے غیر الانیہ کی سواری کرائے میں سو روپے کا اضافہ کر دیا پیٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور مہگائی نامنطور لیہ میں لیگی راہنما اور تازے برادری سڑکوں پر نکل آئی اہز اجاز کے داران شدید نارباتی ادھر کسان بور پاکستان نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا مرززی جیمن جام حضور بکش لار نے کہا کہ اخراجات میں اضافہ اور آمدری میں کمی ہو گئی ہے فوٹا باس اور چولستان کی نباہی عراقوں میں ٹردل کی یلغار ٹردل نے ہزاروں ایکر ذریع اراضی کو تباہ کر دیا کاشکار برطن بجھا کر ٹردل کو بھگانے میں مصروف متاثرین کا حکومت سے ٹردل کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ روحی چولستان ایک بار پھر سے ٹردل کے نشانے پر چولستان سیڈی اے پلانٹ پریٹیکشن یونٹ کے کاری وارڈ جاری دو ہزار ایکر سے زائد رکھو پر آپریشن کر کے ٹردل کا خاتمہ گت دیا رحیم یا خان خانپور اور صادق آباد کے مختلف نواہی علاقوں میں ٹردل کا حملہ اسسسٹن ڈیریکٹر پیسٹ وارننگ سید برہان ادین کا ٹیم کی ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ سولر ساؤنڈ پروڈیوسنگ مشین کے ذریعے ٹردل کو بھگانے کا عمل جاری موسمی صورتحال کے باعث عام کی فصل تاخیر کا شکار ملتان سے جون کے خطام پر بھی عام کی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا ڈیریکٹر مینگو ریسرچ انٹیٹیوٹ داکٹر حمید اللہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب سے رحیمیار خان اور خانپور کا عام امریکہ کے لئے ایکسپورٹ کیا گیا سندڑی عام کی باہر بام کے باوجود پیداوار نہ ہونے کے باعث ایکسپورٹ نہیں ہو سکی میاں والی میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لئے سبر کا امتحان بن گیا ہر نولی میں گزشتہ راہ سے بجوے غائب معمولات زندگی متاثر مکین مشکلات سے دو چار ادھر لوڈرہ میں بھی وزلی کئی کئی گھنٹے غائب رہنے لگی اور شہری پریشان حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی کے باعث وزلی بند ہے جلد بحال کر دی جائے گی حکومت جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ قیام کا وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے وزیر ایرہ پنجاب سردار اسمان گزار کی پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے وقت سے ملاقات صدر نور خان بھابا اور جنرل سیکریٹری علی رضا درشک سمیت دیگر نے سیاسی معاملات اور ترقیاتی منطوبوں پر تباتلے خیال کیا بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی جائدادوں کی تلاشی میں سستی کمیشنر بہاورپور آصف اقبال چودری برہم افسران سے ناراض کی کا اظہار ڈپٹی کمیشنر اور افسران بے نامی جائدادوں کی تلاش بارے توجہ دیں ایڈیشنل کمیشنر کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر کو خطلک دیا گیا بے نامی جائداد بارے روزانہ ڈیٹا اپلوڈ کرنے کی کمیشنر پلوڈز کی منظوری پر بیس پیسز کمیشنر پیس وصول کی جائے گی کمیشنر ڈیرہ غازی خان سادس دفرڈال کی زیر صدارت اشلاس فاتح کی ہاؤزنگ کالونیوں میں کمیشنر سرگردیوں کو قانونی شکل دینے کے لیے مشاورت کی گئی ایدلہ سا پر شہرے آلیا میں ہوں گے سفائی کے بھرپور انتظامات مولتان ویس مینجرنٹ کی کلین موہم کی پلاننگ مکمل آلائی شیفٹھانے کے لیے ایڈھائی سا آسزائد مشن بھی کھرائے پر حاصل کرنے کا فیصلہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اجلاس میں سی ایو او کی بریفنگ مزید تین سو سنٹری ورکرز رکھنے کے لیے بھی منظوری دے دی بہاری انتظام کیاں اور سیاستدانوں کی ادم درچسپی سے کھیل کے میدان ویران تیس کروڑ روپے سے زائد رکم سے بننے والے سریسٹریڈیم تاہا نامکمل گزشتہ دور حکومت میں کھیلوں کے میدانوں کے لیے تین نئے اور تین پرانے سریڈیم کی سمری منظور ہوئی تین سال گزرنے کے باوجود کوئی بھی منطوبہ مکمل نہ ہو سکا بہاولپور میں بستی ملوک شاہ کے لوگ سبرش نظام سے تنگ آگئے متاثری نے سبرش نظام کی خرابی پر سڑک بلوک کر دی ادھر رہیمیہ خان کی نور محمد کالونی کا سبرش سسٹم ناکام گلیوں میں جگہ جگہ ابلتے گھٹر اور گندگی کے ڈھیر جمع انتظامیہ خاموش علاقہ مکین شکوا کھنا شہریوں کا علاقے میں فوری صفائی کا مطاربہ منسپل کمیٹی سناوہ کی حالت پہتر بنانے کے لیے ایم پی اے نیاز حسین گشکوری سرگرم ایم پی اے کے خصوصی فرنٹ سے منسپل کمیٹی کو تین لوڈر رکشے فراہم کی گئے ادھر لیاقت پور میں منسپل کمیٹی کے رکشہ ڈرائیورس میں چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب پنجاب منسپل سرویسز نے منسپل کمیٹی کو دس آٹو رکشے فراہم کر دیئے حالیہ بجٹ میں چڑیا گھر کی بھی سنی گئی حکومت پنجاب نے بہاولپور چڑیا گھر کے لیے چار کروڑ سنتالیس لاکھ روپے سے زائد کے فانٹ مختص کر دیئے نو کروڑ روپے سے زائد کی سکیمیں مجزور روان ساتھ جڑیا گھر پر چار کروڑ پہ چتر لاکھ روپے کے فانٹ سکرچ کیے جائیں گے بہاولپور سمیت سرائی کے وسید میں گردوں کے امراض میں اضافہ دیر سال میں بہاولپور میں ایک لاکھ چار ہزار نوٹو بیاسی اپراد گردوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے سال دوہزار بیس میں اب تک تینٹس ہزار اٹھاون اپراد بہاولپور کیڈنی سینٹر رپورٹ ہوئے کیڈنی سینٹر نے روٹین کی آپریشن بھی شروع کر دیے بہاولپور میں کروڑا سے متاثرہ اپراد میں کمی تین سو چالیس اپراد میں سے تین سو اٹیس اپراد کی رپورٹ نگی جیو مطمئن طور پر اب تک چار سو چون اپراد وائرس کو شکست دے چکے ہیں شہری احتیاط کریں اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے سے گریز کریں کمیشنر ملتان شارل حقی زیر صدارت کروڑا ٹیسٹنگ کی سیدادکار بڑھانے بارے اجلاس فیو ہیلڈ ڈاکٹر اشرت نے کمیشنر کو بریسنگ دی کہا نشتر کی دونوں بی ایس ای لیبز میں پانچ سو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں سکولوں میں دینگی کا تدارپ نہ کرنے والے ہو جائیں ہشیار ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان کا حفاظتیک دامات نہ کرنے والے سکولوں کو جرمانہ کرنے کا فیصلہ کل سے ایڈوکیشن افسران سرکاری سکولوں کا دورہ کریں گے ادھر اسسٹنگ کمیشنر میں اوالی بیلاد بن حفیظ کی انسپیکشن اصدادے دینگی ٹیموں کے آٹھ چک میں مونیٹر کیا امن و امان کے قیام کے لیے تمام مسالک کے علماء اپنا کردار ادا کریں ڈپٹی کمیشنر رحیمیار خان علی شہزاد کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا اقلیتی برادری کے مسائل کو جلد دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ادھر ڈپٹی کمیشنر نے سٹیرنگ کمیٹی برائے جائے گا فورس اجلاس کی بھی صدارت بہاون لذر میکلوڈ گنچ میں گزشتہ رات میڈیکل سٹور میں ڈکیتی ڈاکو دکان مالک کو نکتی موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا روہی نے ڈکیتی کی فٹیج حاصل کر لی کہہ روڑ پکہ میں ایک تیارات کا ناجائز استعمال ڈی پیو سعید قرار حسین نے نوٹس لے لیا دھانا سکی میں قائنات اے ایس آئی صدیق موتل ڈی پیو کا کہنا ہے کہ سزا اور جزا کا قانون سب کے لیے برابر ہے قانون سے کوئی بالہ تر نہیں حکومت پنجاب نے دو ڈی آئی جیز کے تبادلے کر دیئے سی پیو گزرہ والا ڈی آئی جی گوہر مرساک بھٹا کا تبادلہ گوہر مرساک بھٹا کو کبارڈرین پولیس ٹریننگ پھول ملتان تائنات کیا گیا نوٹفیکیشن جاری جیرہ غازی خان میں چیف بورڈر ملٹری پولیس حمزہ سالک کی جانب سے ایس ایچو اس کے تبادلے لیاقت عباس لگاری ایس ایچو تھانا راکھی گاج محمد لگاری ایس ایچو تھانا سکی سرور تائینات امان اللہ خوصہ ایس ایچو لاکھا تائینات سراش احمد ایس ایچو تھانا ممدانی تائینات چھ اہلکاروں کو لا انہار پر کر دیا دیرہ غازی خان دیرہ سفیدوں میں پولیس کا لادی گینگ کے خلاف سرچ آپریشن لادی گینگ کے موچے اور پناہ گاہیں تباہ کر دیں ملزمان فرار ٹی پی آفتر فائروک کی سربراہی میں ایس ای انویسیگیشن حفیظ اللہ سمیت ایلیٹ فورس کے جوانوں نے سرچ آپریشن کیا ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا خصوصی دورہ ملتان پولیس لائن میں آمد پر ایس پی ملتان زبیدہ پروین نے خوش آمدید کیا اور گلدستہ دیا ایڈیشنل آئی جی نے یادگار شہدہ پر حاصلی دی اور جوانوں میں بہترین کار کردگوی پر ان آماد بھی تقسیم کیے سیشنل سیکیٹری ہیلز پنجاب اسمبلی نیا شفی محمد کا تحصیل ایڈکوارٹر اسپتال خانپور کا دورہ ڈیالیسز یونٹ کو چیک کیا مریضوں کا حال احوال بھی جانا کپاس کی فصل کو کمپانی لگائیں موجودہ موسمی صورتحال میں زرائی ماہرین کی کاشکاروں کو ہدایات کہا کہ رسٹ روشنے والے کیڑوں کے سپریے کے لیے زرائی ماہرین سے مصافت کی ہدایت حارت کی گیدر بھگیوں کا جواب دینے کے لیے قبائلی جوان انیکشن امائدین کی بندوقیں اٹھا کر پاکستان اور پاک فوج کے حق میں ناربا سی دی جی خان میں ممکنہ سلاب کے پیشن نظر درائی سنگ کی درائی پٹی پر موک ایکسرسائز ریسکیو کی موک ایکسرسائز میں ٹائگر پورٹ کی خصوصی ٹریننگ کمیشنر آر پی اور سمیت دیگر افسران کی شرکت ادھر ڈی سی نے 73 سالہ بزرگ کی حوصہ صاحبی کی اور گرہیوں کی خاص سوغات پھلوں کا بادشاہ آم جنوبی پنجاب میں لئیہ کام زائکے اور مٹھاس میں مشہور وغات میں آم پکر تیار کارسکار حضرات اپنی محنت کا پھل دیکھ کر خوش